اسلام علیکم سمہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریار اور میں ہوں ارام زعیم بہت دیر کی مہرباتیں آتے ہیں آمدن سے زائد اساسوں کے ناب ریفرنس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد سے لاپتہ سپیکر سن اسمبلی آغا سراج جرانی دیر مہبات سامنے آ گئے زمانت قبل از گرفتاری کی ترخواست کی سمات کے لیے سپریم کورٹ پہنچے تو عدالت نے کہا پہلے ناب کے سامنے سرندر کریں گرفتاری دیں آغا سراج کی ٹرائل کورٹ کے سامنے سرندر کرنے کی استعدادہ کو مسترد کر دیا گیا مزید بات کرتے ہیں زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ ہیں زلکرنین بتائیے گا کیا کچھ ہوا ہے آج دیکھیں آغا سراج دورانے کی زمانت بعد از گرفتاری منظور کی تھی سردائی کورٹ نے خارج کی تھی جس کے بعد وہ بجائی گرفتاری دینے کے وہ سپریم کورٹ میں روکوش ہوگا سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کر دی اپیل انہوں نے کی بادت گرفتاری کی جبکہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے ایشن نکتے قوائد عدالت نے پکڑا اور کہا کہ جب آپ نے سرندر ہی نہیں کیا گرفتاری ہی نہیں دی تو بادت گرفتاری کی دور خاص تو قابل اصابات ہی نہیں ہے پہلے گرفتاری دیں آگا سراج دورانی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کے سامنے ہم نے سرندر کر دیا ہے اس پر جسے سجاد علی شاہ نے کہا کہ کسی بھی صورت ہم اس قسم کے سرندر کو نہیں مانتے ایسے سرندر کی قانون میں نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی حیثیت ہے پھر آگا سراج دورانی کے وکیل نے موقف ادنا ہے کہ ہمیں ٹرائل کورٹ کے سامنے یعنی اتصاب عدالت سندھ میں جا کے وہاں سرندر کرنے کی اجازت دیجئے عدالت نے اس کو بھی مسترد کر دی اور کہا کہ آپ کو نئے بھکام کے سامنے ہی سرندر کرنا ہوگا انہیں اپزرویشن کے ذات عدالت نے کہا آپ پہلے سرندر کریں اس کے بعد آپ کی ترخص قابل سمات ہوگی ہم اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو سمات کے لیے مقرر کر دیں گے لیکن اندامین وائل آپ کو سرندر کرنے پڑے گا نئے کے سامنے گرفتاری دینی پڑے گی نئے مقام نے اس کے بعد سے گرفتاری کی تمام تو یاریہ مکمل کر لیا سپریم کورٹ کی پارچن سے آزائے سرائی دورانی اس کے بعد تمرہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں وہاں اپنے ساتھیوں اور وقلہ کے ساتھ کھڑیں ان سے کنٹی بھی مجابرت کر رہے ہیں سوالہ سے جب امن نے ان سے پوچھا کہ ان کا باگے کیا پلان ہے انہوں نے کہا کہ سرندر وہ یہاں کریں گے یا کراچی جا کے کریں گے تو سرائی دورانی کا یہ اس تو موقع تھا کہ یہاں سے باہر جاؤں گا تو پتا چلے گا ان کو یہ بات ان کے ساتھیوں کے جانب سے بھی بتا دی گئی ہے کہ باہر نیب ان کی گرفتاری کے لیے تیار کھڑا ہے بہت شکریہ زلکر نین اقبال اپ ڈیٹ کیا آپ نے سپیکر سندس ایملی آغا سراج دورانی کا کہنا ہے کہ عدالتی حکامات ہمیشہ مانے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے نیب کے روپوش ہونے کے الزامات کی بھی تردید کر دی اور پابندی کے باوجود جلسے سے خطاب زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان اور صوبائی وزرہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے ایسے میں وزیر اعلیٰ کے پی اور دیگر وزرہ کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ وکیل کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ سمیت کسی وزیر نے خلاف ورزی نہیں کی ہے الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان سے جواب طلب کر لیا ہے جبکہ وکیل کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا کہ کامران بنگش اور شاکت یوسف زائی کو نوٹس جاری کیا گیا توہین عدالت کیس میں وزیر ریل ویعظم سباتی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے اپنے وکیل بیرسٹر علی زفر کے ذریعے معافی نامہ جمع کرا دیا ای سی پی نے غور کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا وزیر اطلاعات فواد چودری کے معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ توہین عدالت کیس میں وزیر ریل ویعظم سباتی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے اپنے وکیل بیرسٹر علی زفر کے ذریعے معافی نامہ جمع کروا دیا ای سی پی نے غور کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودری کے معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اسی حوالے سے ذلکر نئے نکبال کی یہ ریپورٹ دیکھی ہے توہین عدالت کیس میں وزیر اطلاعات فواد چودری کے بعد وزیر ریلوے آزم سواتی نے بھی معافی مانگ لی وزیر ریلوے الیکشن کمیشن میں خود پیش نہ ہوئے بلکہ آئینی ادارے کے خلاف اپنی شولہ بیانی پر وکیل کے ذریعے معافی نامہ بھیجوا دیا شوکاز واپس لینے کی بھی استدہ ممبر سندھ نسار دورانی نے پوچھا آزم سواتی خود کہاں ہیں کیا وہ کیس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں وکیل علی زفر نے جواب دیا وزیر ریلوے ضروری کام سے کوئٹ آ گئے ہیں ایسی پی نے حاضری سے ایک روز کا استثناء دے دیا معافی نامے پر غور کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ مقرد آئندہ سماعت پر آزم سواتی کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا گیا بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو چاہیے آئینی اداروں کو ماں باپ جیسا درجہ دے آج ہم نے بجائے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے معاملے کو اپولوجی کی ہے اگر ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے کسی کہنے کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے لیے ہم نے معافی مانگی ہے الیکشن کمیشن نے وزیر اطلاعات کے معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر سندھ نصار دورانی کا کہنا تھا فہواد چودری کے معافی نامے پر مناسب حکم جاری کیا جائے گا خبرنامے میں آگے سنائیں گے فانس کہانی اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ لوکل گارمنٹ ارمیمی بل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق تمام اختیارات کو نشلی سطا تک منتقل کرنا لازم ہے سندھ لوکل گارمنٹ ارمیمی بل آئین کے خلاف ہے کل ادم قرار دیا جائے آرٹیکل 141 کہتا ہے کہ فائنینشل ایڈمسٹیٹیو پولٹیکل تمام اختیار نشلی سطا تک منتقل کیے جائیں انہوں نے سارے اختیارات واپس لے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ لوکل گارمنٹ کے نظام پر بھی اپنی قبضہ کرنے کے سازش ہے خود ان سے ہسپتال چلنے رہے لوکل گارمنٹ سے ایڈر ہیلتھ کا سسٹم لے لیا ایڈوکیشن کا سسٹم لے لیا مطلب اب برس سیٹیفیکیٹ اور قبرستان کا سیٹیفیکیٹ بھی انہوں نے واپس لے لیا ایک اختیار دیا ہے لوکل گارمنٹ کہ وہ ٹائلٹ کے اوپر فیس لگا سکتے ہیں حکومت مینی بجٹ لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے سارے تین سو عرب روپے کے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے لیے ترمیمی بل زیر غور وزارت قانون سے جل ٹیکس ترمیمی بل کے مصوعدے کی توسیق کا امکان ہے تیار شدہ گاریوں کی درامت پر چھے ماہ کے لیے پابندی اور لکجری اشیاء پر ٹیکس شرعہ سترہ فیصد تک بڑھانے کی تجویز ہے اور آپ کے بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کروی ضرور ہیں لیکن پاکستانی معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں اس پر عمل کیا تو معیشت تیزی سے بحال ہوگی مینی بجٹ سے خسارے کچھ کم ہوں گے اس سے آپ کا جو رپیہ ہے اس میں مستحقم ہوگا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ رپیہ کی کمزوری کی وجہ سے بڑی حد تک ہے اور بڑی حد تک جو آپ کی انرجی ہم بزار سے لیتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ سے لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا ہے سو آئی تھنگ کہ یہ جو ہے پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہیں کڑوی ضرور ہیں لیکن وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہیں اس میں زیادہ تر تو ہم نے کر لی ہوئی ہیں اس میں جتنی تکلیف ہونی تھی وہ خاصی حد تک ہو گئی تو یہ اگر ہمارا پروگرام چل جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہماری اکانومی بڑی تیزی سے واپس آئے گی ابھی آئی ایم ایف کے ایک پروگرام سے ہی مہنگائی اروج پر جا رہی ہے کہ مہرے معاشیات پیشگوئی کر رہے ہیں حکومت کو اگلے سال پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا اشفاق حسن نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں یہ دعویٰ کیا تو اشفاق طولہ نے ساتھ دیا کہنے لگے اور کوئی راستہ نہیں اشفاق طولہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بمشل ہے اگلے سال اپریل میں سے آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے پروگرام کے لئے نیگوسیشن شروع ہوگی تو اس وقت تک اتنے حالات خلاب کر دیا جائیں گے کہ اس کے پھر کہا جائے گا کہ جی دیکھیں آپ تو کوئی چاہرہ نہیں ہے ہمیں تو جانا ہی پڑے گا ایم ایس کو اتمنی طرف میں یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں پھر دوبارہ جانا پڑے گا سر آپ کیا کریں گے دیکھیں اگر آپ کے احمد کی قیمت ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے لئے اپشن نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں گے ایم ایف کے ایگریمنٹ کو جس طریقے سے جیسے آپ نے بھی کہا نیگوشیٹ کیا گیا تھا میرے کہ it was like a bombshell bombshell میں آپ کو کلیر بات اب آپ جو لکڑی کی تلوار سے لڑ رہے ہیں اور سامنے نیوکلیئر ویپن ہیں نہ آپ کے فانس منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسٹیٹ بینک کی منٹری پولیسی کو دیکھ سکے اور اگر آپ نے اسٹیٹ بینک ایکٹ لے لیا تو بالکل آپ کے ہاتھ لے گے دوسرا نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ روپی پیریٹی کو رو سکے اور تبدیلی سرکار کے دور میں معاشی ٹیم میں تبدیلی پر تبدیلی لیکن معیشت پھر بھی زبوحال اب تک چار وزرائے خزانہ بدلے جا چکے سات چیرمن ایف بی آر آئے تازہ تبدیلی چھٹے سیکیٹری خزانہ کی صورت میں سامنے آئی اسلام آباد سے اسی تمام پر ریپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد تبدیلی سرکار ملکی حالات تو نہ بدل پائی البتہ معاشی بسات پر مہروں کی تبدیلی میں کوئی قصر نہ چھوڑی حامد یاکوب شیخ کی بطور ایڈیشنل سیکیٹری تائیوناتی تک گزشتہ ساڑھے تین برس کی لمبی داستان ہے دو ہزار اٹھارہ میں آرے فہمد وفاقی سیکیٹری خزانہ تھے مارچ دو ہزار انیس میں انہیں ہٹا کر یونس ڈھاگا کو یہ عدہ سونپا گیا صرف دو مہینے بعد ہی پھر تبدیلی کی ہوا چلی اور مئی میں نوید کامران بلوچ نئے سیکیٹری خزانہ بن گئے دسمبر دو ہزار بیس میں کامران علی افضل کو بطور سیکیٹری خزانہ آزمایا گیا پانچ مہینے بعد پھر قلمدان تبدیل ہوا اور مئی دو ہزار اکیس میں یوسف خان سیکیٹری خزانہ تائیونات ہوئے اب حامد یاکوب شیخ کی بطور ایڈیشنل سیکیٹری انچارج وزارت خزانہ تائیوناتی کی صورت ڈبل ہیٹرک مکمل ہو گئی یہی نہیں جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے وزارت خزانہ کا منصب بھی میوزیکل چیئر کا کھیل بن کر رہ گیا اب تک اصد عمر عبدالحفیظ شیخ حماد ازر اور شوقت ترین کی صورت چار وزرائے خزانہ بدلے جا چکے ہیں ٹیکس محاصل میں اضافے کے لیے ساڑھے تین سال میں سات چیئرمین ایف بی آر بھی تبدیل ہو چکے یعنی جتنے سال اس سے ڈبل تبدیلیاں تبدیلی سرکار اقتدار میں آئی تو اس وقت رخصانہ یاسمین چیئر پرسن ایف بی آر تھی حکومت نے آتے ہی محمد جہانزیب خان کو اہدہ دے دیا بعد میں شبر زیدی نوشین جاوید محمد جاوید غنی اور آسیم احمد کی صورت تبدیلی آئی اب ڈاکٹر محمد اشفاق کو چیئرمین ایف بی آر کے طور پر آزمایا جا رہا ہے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ موید یوسف 6 دسمبر کو قومی سلامتی پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے متحدہ اپوزیشن نے احتجاجن پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کی بائیکارٹ کا اعلام کر دیا ہے اعلام یہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں قانون سازی بلڈوز کرنے پر بائیکارٹ کا فیصلہ کیا وزیر اعظم کی قومی سلامتی مشہیر کو بے اختیار اور نمائشی کردار قرار دی دیا اور اپوزیشن کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ کا بائیکارٹ افسوسناک ہے وزیر اطلاع فواد چوہدری کہتے ہیں کہ ساتھ دہائیوں میں پہلی بار کوئی حکومت سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کو پیش کر رہی ہے یہ سیاسی نہیں ہے قومی سلامتی کا معاملہ ہے اپوزیشن اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور سنجیدگی سے اجلاس میں شرکت کرے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اب الیکشن میں تھپا نہیں لگے گا بٹن دبے گا تفصیلات جانئے کی بلٹنی سمندر پار پاکستانی ملک کا قیمتی اساسہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی معاملے خصوصی ایوبہ فریری سے ملکات میں گفتگو سپین کے ساتھ اور شہریت کے معاملے سمیت دیگر امور پر بحث ہوئی وزیر اعظم کی کمیونٹی ویلفر اتاشیوں کا نظام موصر بنانے کی ہدایت بھی سامنے آئی اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ سے منسلک ایک ویریفائی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ دیر پہلے حکومت مخالف ٹویٹ کیا گیا ہے کسی نے پاکستان ایمبیسٹی سربیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حکومت مخالف یہ ٹویٹ کیا ہے کہا گیا ہے کہ مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ہم سرکاری اہلکار کب تک خاموش رہیں گے تین ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزارت خارجہ سے منسلک ایک ویریفائی ٹویٹر اکاؤنٹ بتایا جا رہا ہے جس سے اب سے کچھ دیر قبل حکومت مخالف ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کسی نے پاکستان ایمبیسٹی سربیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حکومت مخالف ٹویٹ میں یہ ساری باتیں کی ہیں سماگی ٹیلویجن سکرین پر اس وقت وہ ٹویٹ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہا گیا ہے کہ مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ہم سرکاری اہلکار کب تک خاموش رہیں گے اب کس کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اس کا جواب آنا بھی باقی ہے لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ وزارت خارجہ سے منسلک ایک ویریفائی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے کچھ دیر قبل حکومت مخالف یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی نے تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ہم سرکاری اہلکار کب تک خاموش رہیں گے وزارت خارجہ سے منسلک ایک ویریفائی ٹویٹر اکاؤنٹ جس سے بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل حکومت مخالف ٹویٹ کیا گیا ہے کسی نے پاکستان ایمبسی سربیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حکومت مخالف ٹویٹ کیا ہے جو کہ ساما کی ٹیلویجن سکرین پر بھی اس وقت ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اور ہمارے سینئر پینلسٹ خالد عظیم صاحب خالد صاحب پتہ چل سکا کس نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور حکومت مخالف یہ ٹویٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس ٹویٹ کا پتہ لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹویٹر ہینڈل جو ہیں وہ بہت آسانی سے ایڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں اور یہ جیسے کہ آپ کا بتا رہے ہیں کہ یہ ویریفائیڈ ہے کہ یہ افیشل اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے تو دیفنیٹلی سوارت خانے کو پتہ ہوگا کہ کس کس کی رسائی ہے کہ وہ اس ٹویٹ اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتا ہے ہر بندہ اسے ذاتی رائے رکھنے کا حق ضرور حاصل ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے لیکن ہر جگہ کے کوئی نامز ہوتے ہیں اس کے کوئی کھلگنیں ہوتی ہیں تو سرکاری معاملات سرکاری اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چاہے وہ میل اکاؤنٹ ہو چاہے وہ پوسٹیج اکاؤنٹ ہو سارے کے سارے صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے اس کے ذرد یا صحیح ہونے کی بات امنی کر رہے ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ یہ سیاسی نویت کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اپیشل اکاؤنٹ سے اگر کیا گیا تو اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ تو سروس رول کی بھی خلاف ورزی ہے اور لوگ پابند ہوتے ہیں کہ ان معاملات کو صرف اور صرف جو سرکاری امور ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے ان اکاؤنٹ کو اس بات کا ان کو کوئی حق آصل نہیں ہوتا اس کے اوپر وہ کوئی ذاتی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کریں اگر کسی کو اتنا شوق ہے تو وہ اپنی سرکاری اس منصب کو چھوڑ کے اس سے بات آئے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے ای میل سے فیس بک سے یا انسٹاگرام سے جس سے وہ چاہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن جب تک اس کی سرکاری ایسیت ہے اس وقت وہ ان کوائد و رابط کا پابند ہے جو سرکاری ملازم کے طور پر اس کو پابند کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اس کے سرکاری مناسب کے مطابق نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ ہم تک آگیا خالص صاحب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے دوران اتار چڑھاو دیکھا جا رہا ہے پہلے کاروباری سیشن کا اختتام منفی زون میں ہوا ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو ستانوے پوائنٹس کی کمی سے تین تالیس ہزار سنتیس پوائنٹس پر بند ہوا دوسرے سیشن میں کیا توقع کی جاری ہے بات کر لیتے ہیں سمکھے نمائندے سید رزوان آلم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائیے گا اس بارے میں آج بلکل اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں صبح ہی سے بلز اینڈ بیئرز کی لڑائی جاری ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کافی اتار چڑھاو دیکھا جا رہا ہے کاروبار میں سرمایہ کاروں کی نظریں ہیں چودہ دسمبر کو آنے والی مونیٹری پالیسی میں کہ اس میں شرح سوت کتنی بڑھتی ہے زیادہ بڑھتی ہے یا کم بڑھتی ہے اس حوالے سے یہ سوال ذہنوں میں گردش کر رہا ہے سرمایہ کاروں کو اور اسی کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا محتاط نظر آ رہے ہیں کل جس طرح مارکیٹ میں دو ہزار سے زائد پوائنٹس کی مندی ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میوچل فنڈز کی ریمشنز آئیں اور ان کی طرف سے مال سیل آؤٹ کیا گیا اور اس وجہ سے ہم نے مندی زیادہ دیکھی اور آج سٹاک ایکچینج میں تیتالیز ہزار پوائنٹس کی حد کئی موقع پر گری بھی اور پھر بہال بھی ہوئی پہلے کاروباری سیشن کا اختتام ہو چکا ہے سٹاک مارکیٹ میں ایک سو ستانوے پوائنٹس کی مندی پر اختتام ہوا ہے لیکن تیتالیز ہزار پوائنٹس کی سطح جو ہے مارکیٹ نے ابھی تک تو برقرار رکھی ہوئے لیکن لگ یہ رائے کہ سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ کافی شیک ہو چکا ہے اور جب تک کوئی اچھی خواہی مارکیٹ میں اس وقت تک مارکیٹ ڈرائیو نہیں ہوگی اوپر کی سطح پر لیکن یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں جو ریزلٹ سیزن ہوتا ہے کمپنیوں کے اچھے مالی نتائج ہے ان کو لے کر مارکیٹ میں جو ہے وہ بائنگ آ سکتی ہے اور اگر فرنٹیر مارکیٹ کے فنڈز بھی آتے ہیں اور وہ انٹری لیتے ہیں تو مارکیٹ میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے مارکیٹ سمجھ سکتی ہے لیکن اس وقت مارکیٹ ابھی بھی دباؤ کا شکار ہے بہت شکریہ سید رزوان عالم آپ کا اور لاہور کے حلقے اینے 133 میں زمنی الیکشن کا میدان پانچ دسمبر کو سجے گا لیکن علاقے کے لوگ کئی مسائل کا شکار ہیں ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں جگہ جگہ لگے کھوڑے کے ڈھیر ہیں اور گھروں میں آتے گندے پانی سے شہری پریشان ہیں رپورٹ کریں گے محمد علی رضا اینے 133 میں کئی ایسے مسائل ہیں جن کو کسی دور حکومت میں حل نہیں کرایا جا سکا ان میں صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ سر فرست ہے شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ہلکے کا دوسرا بڑا مسئلہ صفائی کا نظام ہے جگہ جگہ لگے کھوڑے کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی گلیاں شہریوں کے لیے درد سر بن چکی ہیں شہری علاقے کے مسائل نہ حل ہونے کی وجہ سے سیاستدانوں سے خفا نظر آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ہلکے میں نون لیگ کے پرویز ملک کامیاب ہوئے تھے ایک سو تیتیس کی عوام کا کہنا ہے کہ اب کی بار ووٹ اسی کو ملے گا جو حقیقی معنیوں میں ہمارے مسائل حل کروانے کی یقین نہانی کروائے گا کیمرمین شفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا سما دہور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزر علا بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کو ترقیاتی کاموں میں فائدہ نہ ہوا تو خدوز بزنجو اور حضب اختلاف میں جاری فرنلی اپوزیشن ڈرامے کا جلد ہی ڈراپ سین ہو جائے گا سما کے نمائندے نور العارفین سے جام کمال خان نے خصوصی انٹرویو میں مزید کیا کہا آئیے دیکھ لیتے ہیں اگر اپوزیشن کے جماعتوں کو ترقیاتی کاموں کی طرف فائدہ دیا گیا آنے والے ایک دو مہینوں میں تو میرے خیال اپوزیشن ان کے ساتھ چلے گی اور اگر اپوزیشن کو یہ نظر آیا کہ ان چیزوں میں تاخیر ہے تو آج اس طرح انہوں نے ایک قراردار پیش کیا اور اپنا ایک موقف پیش کیا ہے مجھے لگتا ہے اس میں مزید اور سختی آئے گی اپوزیشن نے ہمارے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ پورا کیمپین چلائیا تو یہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے تو انہوں نے مفلوج بنائے آئے سسٹم کو ان کے پاس زیادہ ہوں گے ان کو پیسے سرنڈر کرنے پڑیں گے یہ یوریٹرلائز نہیں کر پائیں گے تو جون تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو آپ بلوشتان کا ایک سال بہت ترقی کے حوالے سے ضائع کریں گے اگر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا فشری ڈپارٹمنٹ میں بڑے رد و بدل کی ہے فشری ڈپارٹمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ معاملات ایسے تھے جن کے اندر نیب کے حوالے سے کچھ کیسز تھے ان چیزوں کو سامنے ہم نے دیکھا اور پھر بعد میں یہ جتنے بھی اسسٹنٹ ٹرولنگ آفیسز وغیرہ تھے ان کے اندر ہم نے بہت بڑی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو ڈینگی کے حوالے سے تو بتائیں کہ گزشتہ روز ڈینگی بخار کے باعث پنجاب میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ارتالیس ہو گئی ہے لہور سے ڈینگی کے اکتیس مریض رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ راولپنڈی میں گیارہ مریضوں میں تصدیق ہوئی ہے پختون خواہ کی بات کی جائے تو یہاں پر اٹھارہ افراد متاثر ہیں گزشتہ روز ڈینگی بخار کے باعث پنجاب میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ارتالیس ہو گئی ہے جبکہ لہور سے ڈینگی کے اکتیس مریض رپورٹ ہوئے ہیں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیراعالہ سنگھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پیپل چینج اس انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تمہیں روپر بڑی بردست کام کی ہیں اور اس چیز کو اور آگے بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہم اپنی اس لیے کے حکومت دوسروں پہ تو بہت زور رکھ رہی تھی ہمارے اپنے ساتھ اتاری نہیں تھے میں شکر کے ذاروں ڈاکٹ نبیل سومرو یہی تھی بھی انہوں نے اپنا آٹیزم کا سنٹری جب شروع کیا اور پھر ہم نے دوسرا گلستانی جوہر میں جو ہمارا ہے اور آج میں بیٹھی میری چوٹی بچی اور مجھے سادک نے بتایا ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں تو وہ گلستانی جوہرہا ہے تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن خاتم ہو گئی ہے لیکن نسلہ ٹار ابھی تک نہیں گرائی جا سکا ہے کام کافی سوس روی کا شکار نظر آ رہا ہے سماکن رمائندس سلمان احمد سے سلمان آگا کیجئے گا صورتحال بہت جی سلمان احمد آواز آ رہی ہے آپ کو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم اور نسلہ ٹار کو اب تک گرائی نہیں جا سکا ہے آج پہ روز بھی ہتوڑوں سے امارت گرانے کا کام جاری ہے جبکہ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کام کی رفتار میں جو ہے وہ معمولی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے تو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے لیکن نسلہ ٹار اب تک گرائی نہیں جا سکا ہے جی سلمان احمد جی دیکھئے سپریم کورٹ کے حکامات کی جو دی گئی ڈیڈ لائن تھی اس کے مطابق کل ساتھ روز پورے ہو چکے ہیں اور آج آٹھمہ روز ہے اور نسلہ ٹاور کی جو امارت ہے اس میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روزی محلت پوری ہو گئی تھی لیکن جو امارت ہے اس کو بالکل مکمل طور پر گیا نہیں جا سکا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف دس پرس امارت کو توڑا جا سکا ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ جو مرکزی دیواریں ہیں اس کے علاوہ جو مختلف فلیٹس ہیں ان کی دیواریں ہیں ان کو ہی صرف توڑا جا سکا ہے چار فلور پر مشتمل جو پارکنگ ایریاز ہیں ان کی دیوار کو توڑا جا سکا ہے لیکن گزشتہ دنوں کی بنسبت آج ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جو دیواروں کو توڑنے کا کام ہے اور جو یہاں پر نسلہ ٹاور کی امارت کو گرانے کا کام ہے اس میں تیزی ضرور آ گئی ہے اور جو شارعہ فیصل کی طرف جو فرنڈ کا ایریا ہے نسلہ ٹاور کا وہاں پر مزدور ہر فلور پر ہمیں کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں توڑ پھوڑ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے بہت شکریہ سلمان حیمد آپ کا اور دوسری جانب اسلام آباد میں اب گاڑیاں دوڑیں گی پلاسٹک سے بنی سڑکوں پر ایف نائن پارک میں پارلٹ پروجیک کی کامیابی کے بعد پہلی بقاعدہ سڑک پر کام شروع ہو گیا ہے پلاسٹک سے سڑکوں کی تیاری کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی پائیداری کتنی ہوگی ارحم خان سے جانتے ہیں یہ روایتی تارکول نہیں بلکہ استعمال شدہ پلاسٹک کی بوتلوں کو پگلا کر بنایا گیا مٹیریل ہے ابتدائی طور پر اسلام آباد میں آتا ترک ایونیو کا ایک کلومیٹر حصہ تیار ہوگا پلاسٹک روڈ عام سڑک کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوگی اور محول دوست بھی لاکھوں ٹرن پلاسٹک ویسٹ اب آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے گا سی ڈی اے نے پلاسٹک کی بقاعدہ سڑک بنانے کا فیصلہ ایف نائن پارک میں تین سو میٹر کے کامیاب آزمائشی منصوبے کے بات کیا ہے سی ڈی اے حکام کہتے ہیں پلاسٹک سے بنی سڑک تارکول والی سڑک کے نسبت نمی اور بارش کے موسم میں زیادہ محفوظ ہوگی ہم نے ڈرائی میتھڈ کو یوز کی ہے اور ہماری جو بنز ہیں جو اگزسٹنگ بنز ہیں سوارڈ میکسنگ پلانٹ کی انہی کے اندر ایک خاص پروپوشن کو پلاسٹک کو ہم نے ایک سائز کے مطابق کرش کے سائز کے مطابق ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یوز کیا ہے دو دن میں ایک سو ستہ جن پلاسٹک سے منصوبہ مکمل ہونے کے بعد اتا ترک ایونیو کو پاکستان کی پہلی پلاسٹک سڑک کا عزاز حاصل ہو جائے گا بارڈر کراس کی اور پکڑا گیا ہم بات کر رہے ہیں نایاب سامبہ ہرن کی راوی سافن سے بی آر بی نہر میں گرنے والے نایاب ہرن کو رینجرز نے پکڑ کر محکمہ وائل لائف کے حوالے کر دیا کئی سالوں میں ایک درجن سے زائد سامبہ ہرن پاکستان کا بارڈر کراس کر چکے ہیں کھٹونی جنرل نے رانا شمیم کو خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ اصل بیان حلفی پاکستان ہائی کمیشن لندن کو دی جائے بات کر لیتے ہیں زلکر نائن اقبال ہمارے ساتھی موجود ہے ان سے زلکر نائن اس خط میں مزید کیا کہا گیا دیکھیں اسلامباد آئی کورٹ نے ہدایت کی تھی ٹونی جنرل آف پاکستان کو کہ وہ اصل خط کے حوالے سے رانا شمیم کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں انہوں نے فیسلیٹیٹ کریں لندن سے لانے میں اسی حوالے سے ٹونی جنرل آف پاکستان نے خط لکھا ہے رانا شمیم کو اور کہا ہے جو اصل بیانی آلکی اگر آپ عدالت پر دینا چاہتے ہیں اس کو ایک سیلڈ محلوب چندر پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پہنچائے کیونکہ وہ وہیں سے ان کا رانا شمیم کا موقع تھا کہ وہ اصل والا لندن میں ہی پڑا ہو گا ہے تو وہاں اس کو پہنچائے اور وہاں سے لندن ہائی کمیشن پاکستانی وزارت دفتر خارجہ کے ذریعے بزابطہ طور پر اسلامباد آئی کورٹ کے ریجسٹرار کو پیش کرے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھان نہ رہے کہ یہ خط اصلی ہے یا نقلی ہے یہ خط اٹارنی جنرل کی جانب سے رانا شمیم کو لکھا گیا عدالتی حکم پر اب رانا شمیم کو چار دن کا عدالت نے وقت دیا تھا اسی تناظر میں ایک خط اٹارنی جنرل کی جانب سے لکھ کر اپنے اینڈ سے جو اس آرڈر ہے اس کو کمپلائی کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ذلکر دین اور اب آپ کو ملواتے ہیں آٹک کے سپیشل بچوں سے جن کی صلاحیتیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں پاروغ حسن بخاری رپورٹ کریں گے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوان نہ ہو آٹھ سال آئیشہ اٹک کی رہنے والی ہے جسے تقریر کرنا اس کے والدین نے سکھایا ہے سوچوں کے بدلنے سے ہوتا ہے نیا دن سورج کی چمکنے کو سویرہ نہیں کہتے اٹک میں سپیشل افراد کے لیے سجی محفل آئیشہ کی تقریر پر تعلیوں سے گونج اٹھی مگر اس بچی نے ہاتھوں میں ایک بینر تھام رکھا تھا سما کو اپنے مطالبات بھی بتائے ہمیں ہمارا حق دیجئے تعلیم و تربیت کا حق صحت و روازگار کا حق اور سب سے بڑھ کر عزتی لفظ کا حق تقریب میں دیگر اسپیشل افراد نے بھی اپنی صلاحیتیں پیش کی اسپیشل افراد نے مطالبہ کیا کہ انہیں ملازمتیں فراہم کی جائے ہمارا جب کورٹا ہے تین فیصد وہ بہت کم ہے اس کو بڑھا کے چھے فیصد کرنا چاہیے کیونکہ ہماری عبادی اسپیشل پرسن کی بہت زیادہ ہے پڑے لکھے لوگ موجود ہیں میرے پاس ڈبل ایم اے ایم فیل والے لوگ موجود ہیں جن کو نوکریہ نہیں ملتی میں گزارش کروں گا کہ نابینہ اور مجھول افراد کے لیے عکومت کو شکرے اسپیشل بچوں میں ویل شیئر اور دیگر انعامات بھی تقسیم کیے گئے موسیقی